لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے اببہ زندہ ہیں وہ سکتا ہو گیا ہے زندہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے بلعجل اللہ بالعقوبہ چھپاؤ جلدی چھپاؤ عمر بن عبدالعزیز جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا اس پر ولید تھا اس پر عبدالملک تھا ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب کو راضی کیا جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا مرنے کا تو انہوں نے بلایا رجع بن حیوہ سے فرمایا کہ میں نے عبدالملک بن مروان چاچا بھی تھے سسر بھی تھے ان کی بیٹی فاطمہ سے شادی ہوئی تھی میں نے اس کو قبر میں اتارا کفن کی گیرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ کبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا عبدالملک بن مروان گور اچھٹا تھا یہ جگہ سرخت کالا پھر میں نے ولید کو خبر میں اتارا اس کا بیٹا دس سال حکومت کی اس نے اکیس سال حکومت کی اس نے دس سال کی ولید بن عبدالملک میں نے اس کے کفن کی گیرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا اور کبلہ کی طرف سے چہرہ پھر چکا تھا اس کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو اس کا چرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اب میں جا رہا ہوں مجھے دیکھنا پہلے تینوں نے حکومت کی پوجہ کی اور عمر بن عزیز نے اپنے اللہ کی پوجہ کی انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا جب خلیفہ بنے اے لوگو بچپن میں شیر و شاری کا شوق تھا تو میں شائر بنا تھوڑا سا اٹھان ہوئی تو علم کا شوق لگا میں نے علم حاصل کیا جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا میں نے اس سے شادی کی اب اللہ نے مجھے حکومت دے دی ہے اب تم دیکھو کہ میں اس سے اپنے اللہ کو رازی کروں گا ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں چار پانچ سال کے بعد ان کی وراست میں حکومت آ رہی ہے اور تین برعظم پر حکومت ہے اور ایسا روب دب دبا ہے بنو امیہ کا کوئی 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 ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا اور یہ بندہ دو سال دو مہینے تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں سوال کرنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا تین برعظم میں مظلوم کوئی نہ بچا لیکن خود کیسا رہا گھر آئے فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں اب امتحان ہے میں تیرا حق نہیں ادا کر سکوں گا طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں ساتھ دینا ہے تو میرے اپنے حق معاف کرو اپنے حق معاف کرو فاطمہ فاطمہ جیسی عورت انسانی تاریخ میں کوئی نہیں آئی سیاسی لحاظ سے سیاسی دادا مروان بادشاہ باپ عبد الملک بادشاہ بھائی ولید بادشاہ دوسرا بھائی سلمان بادشاہ تیسرا بھائی حشام بادشاہ چوتھا بھائی یزید بادشاہ ارپنا خامن بادشاہ سات نسبتوں سے یہ عورت شہزادی ہے کائنات انسانی تاریخ میں اتنی بڑی عورت کوئی نہیں آئی سیاسی سیاسی فاطمہ کہنے لگیں عمر میں نے سکھ کے دن تیرے ساتھ گزارے ہیں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی جو میں نے اپنے سارے حق معاف کی پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہیں دو سال دو مہینے میں وہ میرے بستر پر میرے ساتھ نہیں لیٹا ہے انہیں غسل کی ضرورت نہیں پیش آئی مسلے پہ بیٹھتے اور روتے 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 وہیں سو جاتے اور روتے روتے وہیں سے اٹھتے پر تین برعظم میں ظالم کوئی نہ بچا مظلوم کوئی نہ بچا زکاة لینے والا کوئی نہ بچا گھکاری بھیک مانگنے والا کوئی نہ بچا تین برعظم کو ایسے صاف کر دیا یہ فیصلہ بعد بھی ان کی حکومت میں شامل تھا چونکہ ملتان وہ بمبئی تک اور ملتان دپال پر تک یہ سارا لاکہ ملتان میں آتا ہے اور محمد بن قاسم نے ملتان فتح کیا ولید کے زمانے میں اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا کیسے استعمال کیا سارے مال فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا تنخواہ پہ آگئے عید کا موقع آیا بچوں نے ماں سے کہا بارہ بچے تھے بچیاں بارہ بچے بچیاں ہمیں کپڑے لے کر دو عید آ رہی ہے ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہا ہے ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کپڑے لے رہا ہے جو بھلو فاطمہ کے پاس عمر تین برعظم کے بادشاہ کے بچے آ رہے ہیں ماں جی عید آ رہی کپڑے تو لے دیں اببہ سے کہیں کہ اببہ سے بات کرتے ہوں اببہ تو شریف لائے خزانے لبالب بھر ہیں گندم کے ڈھیر کی طرح کہ عمر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں میں کہاں سے کپڑے لے کر دوں میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں حضرت فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کروں کہا پھر مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں اس کے پہلے تین حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور آج اسی خزانے پہ ایک شخص بیٹھا جو اللہ کو راضی کرنے کے جھنڈے گاڑ رہا ہے تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں اپنے بچوں کو کپڑے لے دیتی ہوں اور گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر کی روٹی چلا لوں گی ارے اپنی تاریخ پڑھو صرف ڈرامیں نہ دیکھتے رہ جاؤ صرف گانیں نہ سنتے رہ جاؤ اور بھی دکھا ہے زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا اور نے اپنے بلایا وزیر خزانہ مزاہم اپنے غلام ہاں بھائی مزاہم ہمیں بچوں کے کپڑے چھائیں تو اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے وہ کہنے لگے امیر المومنین آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں ہمار بن عبدالعزیز سر جھکایا اٹھے گھر گئے فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتی اپنی تاریخ تو دیکھو عید کا دن آگیا خلیفہ وقت تھی عید کی نماز پڑھاتے تھے نمازیں بھی خلیفہ وقت پڑھاتے تھے بنو امیہ کا خاندان ملنے کے لیے آ رہا ہے سارے سردار سرداروں کے بیٹے اولا پوشاک اولا لباس ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں ملنے آ رہے ہیں تھوڑے جب آپ دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے عز عمر انہیں دیکھ کر ادھر اپنے سرداروں کے بچے دیکھے تو زرک برک پوشاکیں اپنے بچوں کو دیکھا ارے اس باپ سے پوشو جو سب کچھ کر سکتا ہو اور پھر مٹھی بند کر لے کہ نہیں میں نے حرام کی طرف نہیں جانا بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا میرے بچو آج تمہیں اپنے باپ سے گلا تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے کپڑے ہی نہ لے کے دیئے ان کے ایک بیٹے ہیں عبد الملک ان سے بھی چار آتھ آگئے تھے ان سے پہلے ہی فوت ہوگئے تھے کہنے لے گئے اببا جا آپ کو مبارک آپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی ہے آپ کو مبارک آج ہمارا سر بلند ہے ہم شرمندہ نہیں ہے ہم شرمندہ نہیں ہے انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا آج کا میرا دیس کمالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعرف کروانے کے لیے پچاس لاکھ کی گھڑی لیتا ہے چھے لاکھ کا جھتا لیتا ہے آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو پڑا کرنے کے لیے وہ دس لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ دس لاکھ کا ہے ارے میری بیگ تو دس ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو انہیں بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا اوہ میرے دوست تو دو ٹکے کا نہیں ہے اگر تو دس لاکھ کے جوتے اور پچاس لاکھ کی گھڑی سے پچاس لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے ارے اس دھوکے سے نکلو برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈڈ کہاں جا رہے ہو جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذل جلال کے قسم تمہاری گھڑیاں تمہارے بیگ تمہاری گاڑیاں تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑا نہیں سکتے اببا جان آئے ہمارا ساڑا اچھے سر آ گیا سانو آج ساڑی عید ہو گئی کہ ساڑے اببے آج خیانت نہیں کی تھی آئے ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی گھر میں تشریف لائے کہلیں گے فاطمہ کچھ پیسے ہیں میرا انگور کھانے کو چیچا اوف 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 حضر فاطمہ رونے لگیں فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے ایک درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو ایک درم لے کے انگور خرید لے تو تڑا پٹھے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا او میرے بھائیوں جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو جو دن رات جووے شراب میں پھنس چکے ہو کیسے اللہ کے سامنے سرخ روح ہو کر کھڑے ہوگے فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا نہیں نہیں ایک رات گھر میں تشریف لائے بچیاں بیٹیاں مو پہ مو پہ ہاتھ کپڑا رکھا دوپٹا رکھا مو پہ اور بات کریں آپ نے پوچھا اری کیا ہوا تمہیں یہ مو پہ کپڑا کیوں رکھتی ہو تو تو خاموش ہو گئی لیکن گھر کی خادمہ رو پڑی کہا امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچھا پیاز دوڑ کے اس سے روٹی کھائی سالہ نے کھائی ارہ مسردی دالی کوئی نہیں ہے پیاز کچھے پیاز نہ روٹی آئی تا ساڑھا مزدور جڑا کوئی نہ کوئی چٹنی بنا بند ہے ترائے برعظم دے بات شادیاں دھیاں آہا ہے کچھے وسلانا روٹی بیٹھیاں کھان دیاں اور میرے آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کرو پار کے سکھ میرا افسر کہتا ہے رشوت نہ لوں تو گزارا کے سکھ تو عمر بن عبدالعزیز فس پہ ہچکیوں کے ساتھ روئے کہ میری بچیو میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں اور میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا بھائیو اس بندے نے اپنے آپ کو زبا کر دی اللہ کو راضی کرنے کے لئے زبا کر دی اپنے ذات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو جب گورنر ہوتے تھے نا حضرت فاطمہ کی ایک باندی تھی ان سے انہیں عشق ہو گیا تو اپنی بیگم سے کہتے ہیں یہ باندی مجھے گفت کر دو وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا جب یہ خلیفہ بنے کئی دفعہ ان سے کہتے ہیں مجھے حدیعہ کر دو مجھے دے دو وہ کہتے ہیں میں نہیں دی دی جب یہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندی کو نحلایا خوبصورت زیورات سے سجایا عالی شان میک اپ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے لائی امر المومنین یہ آپ کی خدمت میں گفت ہے اس کو یوں دیکھا فرمایا کہاں سے آئی تھی کہا جی عبد الملک نے کوفے سے مجھے زبردستی اٹھوایا تھا تو دو آدمی بلائے ہیں کہ جاؤ اسے اس کے مالک کے پاس واپس بھیجتو وہ کہنے لگی این وجدک علی یا امیر المومنین امیر المومنین آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا تو عمر کی آنکھیں بھر آئیں کہا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہیں اللہ کے لئے قربان کرتا میں اپنے عشق کو اللہ کے لئے قربان کرتا ہاں اب اللہ نے صلح کیا دیا جب انتقال ہوا ہونے لگا تو بلائیا رجا کو جو میں بات پہلے چھوڑ کے ان کی تھوڑی سیرت بتائی کہ رجا اب میں مرنے لگا ہوں عبد الملک کالا ہو گیا تھا ولید کالا ہو گیا تھا سلیمان کالا ہو گیا تھا یہ کیوں کالے ہوئے تھے یہ بے نمازی نہیں تھے بدکاری نہیں کرتے تھے کسی کے طرف ان کی مہلی آنکھ نہیں اٹھی کبھی یہ ظالم تھے ظالم ظالم انسانوں کا خون پیا مال میں خیانت کی اس پر اللہ نے چہرے پھیر دیئے آج عمر بن عبدالعزیز جا رہا ہے کہتے کو میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کا انتقال ہوا ان کی میت قبر کے کنارے رکھی گئی اور اب نیچے اتارنا ہے سلیمان کی میت کو اتارنے لگے تو ہلنے لگا اور عذابِ قبر پہلے شروع ہو گیا عمر کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا ایسے ہوا کا جھونکا آیا ایک پرچہ ایسے لہراتا ہوا یوں آیا یوں آیا یوں آیا اور عمر کے سینے پر گر گیا لوگ کٹھے ہو گئے پرچے کو کھول کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براعتم من اللہ العمر اپنے عبد العزیز من النار یہ پروانہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بند عمر کے لیے کہ اسے جہنم سے نجات کی خوشخبری سنا دی جائے آہا مرنا ہو تو یوں مرو اللہ ایسی موت دے دے کہتے ہیں بھر میں انہوں کو قبر میں اتارا جب قبر میں اتارا تو کیا دیکھا میں نے کفن کی گرہ کھولی تو چہرہ قبلے کی طرف فٹ اور یوں لگا جسے چودمی رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو بھر میں اتارا تو کیا دیکھا